اسی لیے ہے نا کہ اگر بیوی ازول نے فرمایا خیر و متائی الدنیا المرات السالحہ دنیا کی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ پاک بیوی ہے سالحہ بیوی ہے کہ وہ اپنے خامد کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے اور اگر اسی طرح وہ آج کل کی برگر فیملی کی کوئی بیگمز احبہ ہو تو انشاءاللہ سیدھا دونوں جہنم آج کل تو جناب یہ ہے نا کیوں کہ صاحب نے اگر تری پی سوٹ پہنا ہوا ہے تو وہ بھی سکرٹ پہنے کے پاس نہیں کمتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا خَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَسِينَ غیرت اللہ میں ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے اس سے بڑا بے غیرت انسان آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دوسرا ہاتھ ملا کے ہنس رہا ہو دوسرا اس کے بازو کے وقت ڈال کے گلے میں ڈانس کر رہا ہو اور خامد دوسری عورت کے ساتھ ہو یہ بڑے لوگ جو ہیں نا جی اسے غصہ نہیں آتا اسے بیلت نہیں آتا اگر کوئی غریب ہو نا اس کہیں گے یہ مرند اللہ کنجر آدمی ہے یہ بڑے جو ہیں یہ تو محضت لوگ ہیں اس کے کام میں اس کے کام میں کیا فرق ہے جی بس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دیکھنا جی سب سے بڑا مقام اللہ کا حرم ہے لیکن آج سب سے بڑے انتہان کی جگہ اللہ کا حرم ہے دواف کر رہے ہو تو عورتیں ہیں صفحہ میں ہو تو عورتیں ہیں نبات پڑھ رہے ہو تو آگے عورتیں ہیں فیشن ہے میک اپ ہے سگار ہے تو اگر ہم یہاں بھی نہ بچ سکیں تو کہاں بچیں گے میرے مستاز تھے اللہ ان کی قبل پہ کرو رحمتیں خربائے یہ حرم کا جو نیچے کا حصہ ہے انڈرگراؤنڈ ابھی تو خیر نقشے بھی بدل گیا ہے تو اس میں ہمیشہ حضرت بیٹھے رہتے تھے دیوار کے ساتھ آگے دیوار ہوتی تھی بچتے تلاوتِ قرآن کرتے رہتے یا تفلے پڑھتے رہتے اور رات کو بہن بہن یہ رات کے بعد بہن قیدہ کپڑا ڈال کے تواف کرنے کے لیے تشریف حضرت یہ بھائی جتنی کوشش کرو عورتیں سامنے تو آ جاتی ہیں اس لیے آگے دیوار ہے اب دیوار کے اندر سے تو نکل کے نہیں آئے گی اور نماز پڑھتے ہیں دو سبوں کے بعد پھر کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے اس لیے میں وہاں پڑھتا ہوں جہاں آگے دیوار یا آگے ستون ہو بس وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ بارہ بجے اس دومانے میں بڑا بجے رات کو تو بالکل یعنی پچاس سو آدمی ہوتے تھے دوار میں ملوم ایسے ہوتا تھے جیسے سو ڈیٹھ سو آدمی تھا یعنی ہر چکر میں بوس آتے ہیں اسلام کریں دواف کے بعد ملتظم پہ سینہ لگائیں کھڑے ہوں گھنٹا گھنٹا دعائیں کریں یا اتنا مزہ ہوتا ہے حتین میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ دو دو گھنٹے بیٹھے رہیں نفر پڑھیں قرآن پڑھیں دعائیں کریں اب تو میں نے پہنچی نہیں سکتا گا پہنچ بھی جائے آمین بنتظم تو کیا فیدہ ہے جب ادھر بازو سے عرد لگی ہوئی ہو اور وہ بھی غیر محرم تو اس دعا کا یا تواف کا کوئی فیدہ